سدہ بہار سچی کہانیوں پر آپ سبھی کا سواگت ہے پلیز میرے ساتھ ایسا اتیچار نہ کرو میں جیتے جی مر جاؤں گی وہ چیخ رہی تھی چلہ رہی تھی لیکن اب اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا دیپک دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ دلہن کے روپ میں خود کے ساتھ ہونے والے اس حادثے پر آنسو باہر رہی تھی آج اس کی شادی تھی پہلے تو وہ خود اس شادی کے لیے راجی نہیں تھی لیکن بہن اور ماں کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونا ہی اصل زندگی ہے اس نے محبت کو ایک کونے میں دفنا کر اپنے پاپا کے دوست کے بیٹے کے آئے رشتے پر شادی کے لیے پویتر اور سچے دل سے سویکار کرنی تھی بارات آ چکی تھی وہے بھی پالر سے تیار ہو کر آ چکی تھی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو بھی آنکھیں اس کی طرف دیکھتی نظر اٹھا کر تو وہے کچھ پل کے لیے ٹھہر جاتی وہے پھولوں میں بہار کی طرح معلوم ہو رہی تھی اس کا حسن چاند کو فیل کر رہا تھا مندب بیٹھی مہک رہی تھی پنڈی جی نے منتر پڑھنا شروع کر دیا مہک کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح مرجہ رہا تھا پنڈی جی نے فیرے کے لیے کھڑا کیا تو اس کے قدم بھی لڑکڑا رہے تھے ویوہ سمپن کیا تو اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا جب ویوہ سمپن ہوا تو اس کے گھر والے مارے خوشی سے جھوم رہے تھے اس کے گھر والوں کی ریواز تھی لڑکی کو اسٹیج پر نہیں بٹھانا سب لڑکیاں مل کر وہاں املی گھٹائی کی رسم کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر اسٹیج پر چلی گئی کچھ ہی پل ابھی گجرے تھے کہ دیپک کو وہاں دیکھ کر ایک دم گھبرا کر رہ گئی ایک دم پرانی محبت کا جک مہارا ہوا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دیپک نے اس کے موں پر رومال رکھ کر اپنے ہوش ہواس کو بلکل بیگانہ ہو گئی اسے جب ہوش آئی تو ایک اندھیرے کمرے میں تھی وہ ابھی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی وہ ابھی ساری گھٹناوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی دیپک وہاں آیا اور اس سے آمنہ سامنا ہوا اور بولا کہ آج تمہاری کجن کو بہت سکون ملے گا دیپک کی بات سن کر کچھ پل کے لیے مہک کے بلکل دھکا سا لگا کیا صرف ایک بدلے کے لیے اس کے ہاتھوں اتنا سال کٹ پتلی بنی رہی اس نے روتے ہوئے دیپک کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس کے باپ کی عجت کی ارثی کیوں نکال رہے ہو مجھے جانے دو لیکن دیپک اسے ایک تھپڑ مار کر وہاں سے چلا گیا اس کا اس طرح بدلہ ہوا دیکھ کر اس کا دل بلکل ڈرسا گیا اگلے دن صبح ہوتے ہی دیپک نے مجھے گاڑی میں بٹھایا کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ بیٹھ گئی اس کے سسرال کی طرف اس نے گاڑی موڑ دی دیپک نے رات کو جو اس کی عجت اور بھروسہ اور محبت کی دھجیاں اڑائی تھی وہ بلکل پتھر ہو چکی تھی اس کے اندر سے ہر ججبہ مایوس ہو گیا تھا اور ہر چیز ختم ہو چکا تھا اپنے نصیب کی اس طرح نصیب کے کالے سیاہی پر بلکل چپ ہو گئی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو چکی ہے کل کو جو اس کی خوبصورتی فولوں میں بہار کی طرح تھی آج اس طرح مرجہ گئی تھی ایک ایسی لٹی پٹی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی جس کا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو اور اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو سب کچھ ہی تو لٹ چکا تھا اس کا کچھ بھی تو نہ بچا تھا اس کے پاس ایک عورت کی عجت نہیں تو عورت کی کل دنیا ختم ہو جاتی ہے جب وہ ہی نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا اسے دپک کی آواز سنائی بھی نہیں دے رہی تھی اسے اس ٹائم اس کی آواز سے بھی بہت نفرت تھی ہائے میری محبت اچھا تھی تمہارے باپ کو اس تکلیف میں دیکھوں جو دو سال پہلے میرے باپ نے جھیلی تھی اس لیے تو میں نے ہر سین کی ویڈیو بنا لیے وہاں ویڈیو بنا لیے وہاں اپنے بندے چھوڑے تھے کیا تم دیکھنا چاہوگی دیپک موبائل کھولتے ہوئے آگے کرنے لگا تو مہک نے گسے سے اس کا موبائل ایک جھٹکے سے نیچے پھیک دیا رستی جل گئی لیکن بل نہیں گیا دیپک اپنا موبائل اٹھاتا ہوا ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولا اور پھر دوبارہ اپنے شبدوں کے جہر دکھانے لگا تمہاری گھمشودگی بلکہ گھمشودگی نہیں ہمارے گھر سے اپنے آسک کے ساتھ بھاگ گئی پر جو تمہارے سسرال والوں کی اور جو تمہارے گھر والوں کی حالت تھی وہ آج مجھے تو دل کا بہت سکون مل گیا اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا مہک کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اسے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں زیادہ کچھ بھی سمجھنے اور سوچنے کی حالت کھو چکی ہوں ایک جھٹکے سے گاڑی ایک دو منجیلہ مکان کے سامنے لیا اور گاڑی کھڑا کیا تو اسے یاد آیا کہ یہ تو اس کے پاپا کے دوست اور اب اس کے پتی کا گھر ہے خوبصورت اور لڑیوں سے سجا ہوا گھر ہے جو کی اب بلکل مایوسی میں بدل گئی تھی دیپک نے گاڑی کا دروازہ کھوز دیا نکالا اور وہ دیپک کے حرکتوں پر حیران نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کل سے اس نے اس کے ساتھ جو جو کیا تھا وہ اس کو ارثی پر پہنچانے کے لیے کافی تھا اب اس بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ہمت مجھ میں نہیں بچی تھی میں چاہتی تھی کہ اس کا قتل کر دو دیپک اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر اور اپنے ہوتے پر مسکرہت سجائے گاڑی میں میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا روبہ کا ٹائم تھا سنسان سڑک پر گھر کے سامنے بلکل اکیلی کھڑی تھی ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نہ جانے اندر جا کر میرے ساتھ کیسا ویہوار ہوگا میں اب بہت ڈری ہوئی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا لیکن وہاں سڑک پر ایسے ہلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی میں ہمت کرتے ہوئے اپنا قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی وہاں پر پہلے میں جا چکی تھی اس لیے اس گھر کے ہر کونے کو جانتی تھی جیسے ہی میں نے بیل بجائی اندر سے ایک مایوسی آواز آئی اس کے کانوں سے ٹکرائی جو کچھ کہہ رہے تھے کہ کون ہو وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی شاید انٹی تھی انٹی کو مجھ سے بہت لگاؤ تھا شاید وہ شروع سے ہی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی کافی دیر بعد بھی وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا اور انٹی شاید اسے ایسے ہلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر بلکل ڈر گئی تھی کافی دیر تو وہ کچھ نہ بولی لیکن اس سے پہلے کی وہ کچھ بولتی منیس جو باہر جانے والا تھا سامنے مہک کو کھڑا دیکھ کر وہ بھی سن ہو گیا مہک نے آسووں سے بھری آنکھیں اس کے طرف دیکھا شاید اسے ترس آ جائے لیکن وہ بلکل سوکھے سبدوں میں ماں سے بولا کہ اسے اس گھر میں ایک قدم بھی نہیں رکھنے دینا مہک کو اسے کوئی امید نہیں تھی آنٹی نے مجھ پر ترس کھایا تو تھا پر وہ بھی اس گھٹنا سے مجبور تھی کیونکہ ان لوگوں کی بہت بدنامی ہو چکی تھی اور بھاری آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹے سے بات کرتے ہوئے آنٹی نے کہا اس کو اپنے بارے میں صفائی تو دینے دو کہ آخر اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے اور وہ کہاں تھی لیکن ماں کی بات سمجھنے کے بجائے من اس گھسے میں آ گیا اور گھسے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اگر آپ نے اسے گھر میں آنے دیا تو میں اس گھر میں بلکل نہیں رہوں گا جس نے سادی کے بیچ ابھی شادی کے دو پل بھی نہیں بیتے تھے کہ میری عجت کا ارثی نکال دیا اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے باریکی سے پوچھتاج کروں وہ ساری رات کہاں بٹا کر آئی ہے وہ گھسے میں بولتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی پتنی شادی کے بیچ میں ہی بھاگنے پر سم مہمان اپنے گھروں کو جا چکے تھے اس نے اپنے ریسیفشن کا سارا پروگرام کینسل کر دیا اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا مہک کل سے ہی رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کے آسو بھی نہیں نکل رہے تھے وہ اسٹوپ چہرے سے کھڑی سامنے دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ منیس کی آواز سنائی دی اب یہاں سے جاؤ گی یا دھکے مار کر تمہیں باہر نکال دو وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو زیادہ دکھ دے گیا لیکن اسے اپنے اوپر گصہ زیادہ سوار کر لیا تھا اپنے لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی اس کا اگر اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے تو اسے بغیر گلتی کے ہی اسے جندہ ہی گار دیتے قسمت نے مجھے اس طرح نرک میں دھکیل دیا تھا کہ اب وہ لاکھ صفائیہ دیتی بھی تو کسی نے نہیں سننی تھی وہ گھبراتے دل کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی صبح کا ٹائم ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اککہ دکھا لوگ ہی نظر آ رہے تھے ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگے تھے لیکن وہ ہر احساس سے بے خبر ہو رہی تھی جسے وہ کوئی روبوٹ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری ہمت جھٹائی اور بیل بجائی کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے دیکھ رہا تھا وہ چپ کر کے اپنا لہنگا اٹھائی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اس نے تھوڑے قدم ہی تیہ کی تھی کیوں اس کی ماں کی نظرے اس پر پڑ گئی نہ جانے کب سے روکے بیتاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی ماں بیٹی کی حالت دیکھ کر مہک چلا کر اونچی آواز میں رو رہی تھی اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کے باپ بھی کمرے سے نکل آیا لیکن اسے سامنے دیکھ کر اس کا چیخنا چلانا اس کے پتا کو قتل کر رہے تھے کل ساری دنیا کے سامنے جو اس نے ان کو جلیل کیا اور کہیں موہ دکھانے کے کابل نہ چھوڑا آج وہی ان کے گھر میں کھڑی تھی میرے پاپ تو آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے انہوں نے اسے ایک جھٹکے سے ان کی ماں سے الگ کیا اور اس کا باجو پکڑ کر دروازے کے طرف کر دیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی مہک ان کا ایسا روپ دیکھ کر تنگ رہ گئی پلیز پاپا میری بات سنو اس نے روتے ہوئے تیج آواز میں اپنے پاپا کو اپنی طرف کرنا چاہا کہ پاپا نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے پر مت آنا کبھی اپنی شکل بھی مت دکھانا لیکن وہ اس کی کوئی بات نہ سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے اور وہ روتی بلکتی رہی لیکن اس کے پاپا نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اس کی ماں اور بہن تڑکتی رہی تھی نہ جانے اس کے بیٹھ گئی اب کہاں جائے اسے اب راستے سارے بند دکھائی دے رہے تھے وہ سر اپنے گھٹنوں میں دیئے بیٹھی تھی تب ہی اسے سنائی دی اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے اس کی بیس پرینڈ دوست ریکہ کھڑی تھی جو اسے بہت دکھ سے دیکھ رہی تھی وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی اس کو اپنے کپڑے دیئے بدلنے کے لئے اور کھانا کھلایا اور پھر مہک نے ساری کہانی اس کو سنائی ریکہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ریکہ بھی اس کے دکھ میں بہت زیادہ دکھی تھی لیکن ریکہ کی ما بھی مہک کو اپنے گھر زیادہ دیر برداس نہیں کر سکی اور ریکہ سے دو شبدوں میں کہا کہ اسے یہاں سے بھیج دو جو کبھی اس کے نجرے اتارتے نہیں تھکتی تھی اب مہک کو ایسا لگ رہا تھا کہ جمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے اس نے ریکھا کہ گاؤن پہنا تھا بہت روئی کی اپنی اتنی اچھی بیس فرینڈ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن مہک نے اسے تسلی دیر اور اسے لے کر وہاں سے نکل گئی اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے اسے اچھے سے کپڑے پنھائے اور اس کے پتی اور اس کے گھر آگئی اس کی ساس کو ایک نوکرانی کی ضرورت تھی تو اس کی ساس نے اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر نوکرانی رکھ لیا لیکن دل ہی دل میں بھگوان کی کرپا کی کہ انہوں نے پہچانا نہیں اس نے سرط رکھی کہ وہ ایسے ہی گھونگٹ میں رہے گی تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا اس طرح گھونگٹ میں رہ کر ہی نوکرانی کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کر تھی اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا اس نے انہیں اپنے بارے میں چانہ اسے وہاں کام کرتے ایک مہینہ ہو گیا تھا اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اسے زیادہ کام نہ ہوتا تھا اور وہ بہت سست رہنے لگی سارا دن تھکی تھکی سی رہتی اپنی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر تو اس کی قدم تلے سے جمین نکل گئی وہ پیٹ سے تھی اسے لگا کہ اب تو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس کا دل کیا دیپک اس کے سامنے ہو اور اس کا خون کر دے اس نے اس کی ساری زندگی برواد کر کے رکھ دی اس بچے کے بارے میں سوچتی تو اسے جینے کی اممگ آ جاتی وہ سوچتی اسے لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی کم سے کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا اس طرح اسے تین چار مہینے بیٹ گئے اب اس کی ساس کی بھی تبیت بہت خراب رہنے لگی تھی اس لیے وہ ہر ٹائم اپنے کمرے میں ہی رہتی اور منی سے بھی اس کا بہت آمنہ سامنا کم ہوتا جب تک شام کو آتا وہ سارا کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی گرمیوں کے دن چل رہے تھے وہ سارے کام نپٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے اپنے کمرے میں آ کر اس بھونگٹ کو اتار دیا وہ پسینے میں سرابور تھی اس لیے دروازہ لوگ کرنا بھول گئی اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے لائٹ جلا کر سوتی تھی ابھی اسے سوئے تھوڑے ہی دیر ہوئے تھے کہ دروازہ کھلا اور منیز جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا سامنے اپنی پتنی کو دیکھ کر بلکل دنگ رہ گیا کافی دیر تو وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا اور دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا بھی رنگ بلکل فیقا ہو گیا تھا منیز اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا اور وہ اب ٹینسن میں رہی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا کافی دیر چپ کر کے انتجار کرتی رہی پھر اپنا کپڑا پہن کر گھونگٹ لیا اور باہر آگئی ساس کے کمرے میں دیکھا لیکن اس کی ساس وہاں پر نہیں تھی منیز بھی گھر پر نہیں تھا یعنی کہ اس کی ساس کو لے کر ہسپیٹل گیا تھا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اس کے آنے کا انتجار کرنے لگی کافی دیر باہر سے ایمبلنز کی کے دکھ کی وجہ سے نجرے پھر لیتا تین دن تو یوں ہی بیت گئے اب سب مہمان بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے گھر میں صرف میں اور منیز رہ گئے تھے اب اس کا دل جور جور سے کام پر رہا تھا کہ نہ جانے کب منیز اسے گھر سے چھوڑ دو آگے بڑھ کر اے جھٹکے سے اس کا پلو کھینچ دیا مہمان بینا کوئی پاپ کیے وہ ایک مجرم کی طرح بلکل شرمیندہ ہو کر گر تن جھکائے کھڑی تھی کافی دیر جب منیز اسے نفرت سے ایسے ہی گھور رہا تھا وہ ہمت کر کے بولی کہ مجھے بولنے کا ایک موقع تو دو نجانے منیز اس طرح تھنڈا اور نرم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے اسے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو مہک نے جلدی سے بولی کہ میرے پاپا لوگ تین بھائی تھے میرے دادا جی نے تینوں کے نام برابر برابر جمینے لکھائی تھی لیکن تاؤ کی نیت میں خوٹ تھا تو انہوں نے بیمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا تھا لیکن میرے پاپا اس بات کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تھے میرے تاؤ کی بیٹی کی پسند سے مگنی ہوئی تھی ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی کہ انہوں نے دو دن میں میرے پاپا کو تاؤ کی اصلیت معلوم ہو گئی پاپا بہت دکھی ہوئے انہوں نے تاؤ سے پوچھا تو وہ ساف مکر گئے پاپا کو تاؤ کی بیمانی اور جھوٹ نے بہت دکھ دیا اور انہیں گصے میں بھی آگئے لیکن تاؤ نے اپنا گناہ ماننے کے بجائے الٹا میرے پاپا پر بیمانی کا اجام لگا دیا پاپا نے بھی گصے میں آ کر منگنی تڑوا دی لیکن پاپا کا گصہ تھوڑی ہی دیر کے لیے تھا ان کی بیٹی کا رشتہ میرے پاپا نے کروایا تھا جہاں پر انہوں نے شادی لگا تھا اب میرے تاؤ اپنی بیٹی کی شادی وہاں بلکل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن جہاں پر اس کا رشتہ لگا تھا وہ لڑکا بھی دونوں بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ اس صدمے کو بردار نہیں کر سکی میرے بہت گوھر سے اس کی بات کو سن رہا تھا اور اس کا بولنا اب ہی شروع رہا میری کجن کی مرتیو پر ہم سب ہی بہت دکھی ہوئے میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کی حالت بھی بہت بری تھی ہم لوگ ان کی بیٹی کی مرتیو کے کارن ان کے گھر گئے تو تائی نے اپنی بیٹی کے موت کا جمہدار ہمیں ہی ٹھہراتے ہوئے میرے پاپا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بیستی کر کے ہمیں گھر سے نکال دیا محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عجت نہ رہی اور سالے کے دوست کے بیٹے نے دیپک کی طرف سے میسیج آیا اور اس نے بتایا کہ میں انکل کی طرف سے تم لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں اور میں تم لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں میرا اس سے پہلے بھی ٹکرا تھوڑا کم ہی ہوتا تھا اس کی باتوں پر مجھے بے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنے کولے جانے لگا ایسے ہی میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی انہوں نے مجھے روکا میرے پاپا تو گصے میں آگئے میں نے دیپک سے شادی کرنے کی جل پکڑ لی لیکن میرے گھر میں کوئی بھی نہ مانا میری بہن مجھے بہت سمجھاتی رہی کہ اس کے گھر والے تجھے کبھی بھی کبول نہیں کریں گے اور تجھے کبھی بھی نہیں اپنائیں گے ان کے دوست یار بھی میری کجن کی موت کا جمہدار ہمیں ٹھہرایا تھا اور ہمارا بھائی خود ہم سے بہت دور رہنے لگا میری ماں بھی اس شادی کو لے کر زیادہ خوش نہیں تھی اور میری بہن بھی بار بار منع کر رہی تھی کہ دیرے دیرے مجھ پر سے دیپک کی محبت کا جنون بھی اتر گیا میں نے اس کی بات سمجھ کر دیپک کی محبت کو ٹھکرا دیا دیپک بہت تڑپ کر کہا کہ ایسے نہ کرو میں اتنی پاگل مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے لیکن بہ تو بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا وہ بھی میری تاؤو کی آپ سے شادی کرا دیا اگر مجھے بھاگ نہ ہی ہوتا تو میں پہلے ہی بھاگ جاتی منی سروتے ہوئے تڑپ کر بولا اور پھر بتانے لگا دیپک نے اپنے کچھ بندے جاسوسی کے لیے شادی میں چھوڑ دیے تھے شادی کے ٹائم کچھ ہی منٹ کے باد جب املی گھٹائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تب ہی کھڑکی سے دیپک آیا اس سے پہلے کہ میں اسے سمجھ تھی اس نے میرے موہ پر ایک دم سفید رومال رکھ دیا میں بے خوس ہو گئی میری جب آنکھ کھلی دوسوائی نے مجھے توڑا تھا میرے ماں باپ اس طرح مجھ سے گصہ ہو گئے انہوں نے بھی میری ایک بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا میں نے تو آپ کے گھر میں آخری امید لے کر آئی لیکن یہاں کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر مہک کے پلو میں گر گیا مہک گردن جھکائے کھڑی تھی جب اسے اپنے کندے پر دباب محسوس ہوا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو منیز نے اسے فیصلہ دینے والے انداز میں کہا کہ میں ایسی حالت میں بھی اپنانے کو تیار ہوں اس کی بات پر مہک کو تو منیز نے ایک نئی زندگی دی وہ منیز کی طرف ایک بے یقینی سا اس کا چہرہ دیکھنے لگی لیکن وہ بچہ مایوس ہو کر اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر بولی تو منیز نے کہا کہ وہ بچہ بھی میرا ہوگا میں اسے بھی تمہارے ساتھ سوئیکار کر لیتا ہوں مہک کو ایک سپنا سا محسوس ہو رہا تھا لیکن سپنا نہیں تھا وہ تو حقیقت تھا وہ خوشی سے سرمشار ہو گئی منیز نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا دوستو کیسی لگی میری یہ کہانی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا تھانکس فور واشنگ لائک اور سبسکرائب